جسٹس اجاز افصل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی نئے حج ٹور اپلیٹرز نے حج کوٹا نہ ملنے پر وزارت مذہبی امور کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی تھی حج ٹور اپلیٹرز کے وکلا نے اپنے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ مسابقتی کمیشن نے نیجی حج ٹور اپلیٹرز کا کوٹا پچاس فیصد کرنے کی سفارش کی تھی لیکن حج ٹور اپلیٹرز کے لیے چالیس فیصد کوٹا مختص کیا گیا جبکہ کوٹا الارٹمنٹ کمیٹی کا فیصلہ متفقہ ہونا ضروری تھا جس پر ڈپٹیٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے مطابع کمیٹی کا فیصلہ متفقہ ہونا ضروری نہیں نئے حج ٹور اپلیٹرز کی دوبارہ سکروٹنی ہوگی جسٹس اجاز افصل کا کہنا تھا کہ ریجسٹریشن کے وقت سکروٹنی کیوں نہیں کی گئی عدالت نے اپنے حکم میں نئے حج ٹور اپلیٹرز کو قانونی تقاضوں اور شفافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے حج کوٹا دینے کا حکم دیا جبکہ وزارت مذہبی امور کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواستیں نپٹا دیں کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا امجد نظیر بھٹی نانٹی ٹونیوز اسلام آباد